لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چالیس دن تک با جماعت نماز اور وہ بھی تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے یعنی نماز با جماعت ہو چالیس دن تک کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹے اور تکبیر اولا یعنی جب امام کہتا ہے اللہ اکبر بالکل نماز کے شروع میں وہ جو تکبیر کہتا ہے اور پھر ہاتھ بانتا ہے پھر سنا پڑھتے ہیں پھر نماز شروع ہوتی ہے وہ تکبیر اولا کہلاتی ہے پہلی تکبیر تو پہلی تکبیر سے پہلے مسجد میں ہو اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے چالیس دن تک ہر نماز یوں پڑے با جماعت میں تو اس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے اس زمن میں ایک حدیث آپ کے صاحب نے امام ترمیزی لے کر آتے ہیں درجہ حسن کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے نماز پڑی من صلی اللہ اور نماز بھی اللہ کے لیے پڑی لوگوں کے لیے نہیں پڑی دکھاوے کے نماز نہیں پڑی اللہ کے لئے پڑی من صلی اللہ اربعین یوما چالیس دن تک فی جماعت جماعت میں پڑی یدرکت تکبیرت الاولا اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز میں شامل ہوا تو اس کے لئے دو چیزوں سے آزادی لکھ دی جاتی ہے دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں دو آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں براتم من النار ایک تو اس کے لئے آگ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے وَبَرَعَشُ مِّنَ النِّفَاق اور اس کے لئے نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے تو دل کی بیماری بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے منافقت سے بڑی بیماری کیا ہوگی منافقت کی بیماری بھی دور فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے آگ کو بھی دور فرما دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی